سوڈنٹس نیکسٹ بیسکی کمانڈ جو ان پڑیں گے وہ ہیں ایمکی ڈی ای آر نیم زینم اور آر ایم ڈی ای آر چپٹر نمبر ٹو پر ٹاپک ہے اچھا ایمکی ڈی ای آر ایمکی ڈی ای آر کمانڈ کمانڈ کا کام ایک فولڈر بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ایمکی ڈی ای آر کی مداز ہم نے کس جگہ پر بنانے گا تو یہ جو پاتھ رہے ہیں میں اس کے اندر 63 کریکٹر سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکتے کہ اس کے لیمٹ ہے اگزیمپل اس کی ایسے ہے کہ پہلے ہم کی ڈی ای آر لکھیں گے اس کے بعد پوٹیشن مارک کے اندر ہم وہ پاتھ لکھیں گے جہاں پہ ہم نے فولڈر بنانا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈی ڈرائیو ڈی کالر بیک سلیش یہ ڈرائیو ہے اس کے بعد لکھا ہے گوٹس گوٹس ایک فولڈر ہے جو پہلے سی کنا ہوئے اور اس کے بعد بیک سلیش انیوینٹری انیوینٹری وہ فولڈر ہے جو کہ ہم نے اس کمانڈ کے ذریعے ہی بنایا اب یہ کام میں آپ کو کر کے دکھا تو کہ ہم نے پیسی بیسکس بھی جائیں گے جو کہ جی ڈووی بے سی کا امیلیٹر ہے اپ نے لکھا ایم کے دی ای آر ڈبل پوٹس کے اندر اے بی سیڈی فولڈر کا نام رکھا ہے لکھیں گے دبل پوٹس اینڈر کیا ہے اب میں فائل دلکھا تو کہ اب کو دکھا تو کہ یہ ای بی سیڈی فولڈر بن چکا ہے اچھا اب میں دوبارہ ایک دی ای آر لکھتا ہوں اب میں اس کوال فال پھول مکڑا زید ڈرائیز زید کولن بیک سلش کیوں کہ ہم اسٹرم زی ڈرائیز میں ہیں اس کو پاک ایکس بائی زی ایٹ ایک اس کو پاک میں نے ڈبل کوٹس لکھے تو اب فائلز میں نے کیا اب دیکھ سکتے کہ یہ جہاں پہ ایکس بائی زی ایٹ کے نام سے دریکٹری ملک چکی ہے نیکس کمانڈ ہے نیم کمانڈ نیم کمانڈ کے ذریعے ہم کسی بھی فائل کو رینیم کر سکتے ہیں اس فائل کا نام ٹینڈ کر سکتے ہیں اچھا تو اس کا سنٹیکس ہے پہلے ہم نیم لکھیں گے اس کے بعد اس فائل کا پرانا نام لکھیں گے پھر اس کے بعد اس لکھیں گے اس کے بعد ہم پھر اس فائل کا جو نام ہم نے رکھنا ہے نیا نام وہ لکھیں گے جیسے کے لئے ائ ways فائل ہے remarks ڈ. ڈ. oc ٹھیک ہے اس کو fragment کے اندر لکھیں گے یہ فائل کو پرانا نام ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے اور اس کے بعد اسなので نیا نام لکھیں گے جو ہم رکھنا جاتے ہیں جو کہ دبل Marchegiani پھر لکھا ہے RMKS ڈ ڈ . ڈ. o ڈ اس فائل کا نامcede اور ہم KS.DOC ہو جائے ہوں یہ بج میں آپ کو کر دیتا ہوں تو کیسے کرنے کے لئے PC Basics میں جاتے ہیں پہلے ایک فائل بنا لاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا نام چیئے کریں گے پھر اس میں فائل بنا رہا ہوں آرٹو میں لکھا پہلے لائن نمبر آرٹومیٹک کے لئے آرٹومیٹک کرنے کے لئے اچھا پہلے کے لئے ٹین میں اے اکلو نائنٹی ٹونٹی میں پرنٹ ایک ٹھیک ہے اب اس فائل بن گئے اب میں اسے کو سیئے کرکنے ٹین کے نام سے میں اس فائل کو سیئے کر رہا ہوں ٹین.بی ایس کوٹس کے لئے لیں لکھ دیا اب فائل کلک کرکے تو یہ فائل دکھے میں بدھگا دے تو پھر یہ فائل بن چکی ہے ٹھیک ہے ٹین.بی ایس اب اس فائل کو میں نیم چین گر گیا تو miss ہوگا میں لکھا نیم کوٹیشن مارگ میں ٹین.بی ایس پھر کوٹیشن مارگ اس کے بعد این پھر قوٹیشن مارکس کے اندر میں نے لکھ دیا x.bees 10 میں نے x بنا دیئے گئے اب چک کرتے ہیں اس کا نام چینج ہوئے گا نہیں میں فائلز لکھتا ہوں انٹر کیا اب دیکھ سکتے ہیں last میں x.bees فائل مجھول ہے یعنی اس کا نام چینج ہوئے چکے نیکس کمانڈ ہے رینم کمانڈ رینم کمانڈ کا کام پروگرام لائنز کو اس کی رینمبرنگ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اس کو دوبارہ اس کے نمبر جو اس کے جیسے لائن نمبر ہوتے ہیں 10,20,30 ان کو چینج کرنا ہوتا ہے اس کی ترتیب کو بدرانا ہوتا ہے اس کو رینم کمانڈ سے یعنی یہ کام کر سکتے ہیں اچھا اب اس کا جو سنٹیکس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم پہلے لکھیں گے رینم اس کے بعد ہم نیو نمبر لکھیں گے یعنی کہ وہ نمبر جو کہ ہم نے جہاں سے اس کو شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی رینمبرنگ کو سٹارٹ کرنا ہے اچھا رینمبرنگ شروع ہو جائے اور جو 20 ہے وہ اب 50 بنجے فرس پرے ہم پہلے لکھیں نیو نمبر میں 50 لکھ جائے تو وہ پھر 20 50 بنجے گا اور وہاں سے رینمبرنگ آگے سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر کاما انکریمنٹ چیسی چیز ہے انکریمنٹ ہم نے انکریمنٹیشن بتانی ہے کہ کتنا کتنا فاصلہ رکھنا ہے لائنوں کے درمیان میں یعنی کہ اگر میں نے بیسے بھی بتایا تھا کہ میں اس کو 50 سٹارٹ کرتا ہوں 20 کو 50 بناتا ہوں وہاں سے بھی نمبرنگ سٹارٹ کرتا ہوں میں کرتا ہوں کہ ہر بار 20 کا فاصلہ ہے تو پھر 50 کے پاس 70 آئی نیکس لائنگ 70 ہو جائے گی پھر 90 پھر 110 جو نیو نمبر ہے اس کی ویلیو ٹین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر مقصد ہے کہ ڈیفالڈ ویلیو اس کی ٹین ہے یعنی کہ اگر ہم اس کا کوئی نمبر نہ لکھے تو آٹومیٹکلی اس کی ویلیو جو ہے وہ ٹین ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی ویلیو اگر ہم لکھ رہی نہ ہو اس کے بعد اوڑ نمبر کے ذرم ویلیو لکھتے نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ پہلا جو سب سے پہلی لائن ہوتی ہے اس کو اس کی ری نمبر کرنے میں شروع کر دیتا ہے آٹومیٹکلی پہلی لائن کو وہ اکھا لیتا ہے یعنی ڈیفالڈ ویلیو اس کی فرس لائن ہے پھر اس کے بعد جو انکریمنٹیشن ہم نے کرنی ہوتی ہے اگر اس کی ویلیو ہم نہیں لکھتے کہ کتنا کتنا فاصلہ رکھنا ہے تو آٹومیٹکلی ٹین جو ہے وہ اس کی ویلیو لگ بھی جاتی ہے پہلی اگزیمپل میں ہم نے سیمپل زینم لکھا انٹر کیا تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو سب سے پہلی فرس لائن ہے اس کا نام نائن نمبر ٹین ہو جائے گا پھر نیکس کا ٹوئنٹی پھر ٹھرٹی ٹھوٹی ٹھیک ہے جیسی بھی تردیب میں تھے وہ سارے چینج ہو کے اس کی تردیب ٹوئنٹی ٹھرٹی اس طرح سے ہو جائے گی ٹھیک ہے انکرمنٹیشن اس میں ٹین کیا گی ٹھیک ہے انکرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا تو وہ یعنی کہ جو ان دو لائنوں کو دمائن فاصلہ ہے یعنی جس طرح وہ لائنوں کا نمبر بڑھتا ہے وہ چیز ٹھیک ہے آٹومیٹکلی ٹین آتی ہے یہ چیز ابھی میں پھر پر دلتا ہوں گا دوسری ایزمپل ہے اس میں رینم کے بعد پہلے لکھا ایٹی اس کا مطلب ہے کہ جو نیا نئی نمبر ہم نے کرنی ہے وہ ایٹی سے سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے کاما کا بات کچھ بھی نہیں لکھا خالی چھوڑ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی جہاں پر اولڈ نمبر بھی نا لکھے تو وہ آٹومیٹکلی پہلی لائن سے اس کو چینج کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے جو فرسٹ لائن ہے اسی کو وہ پھر ایٹی بنائے گا اور آگے چلتا جائے گا اس کے بعد کاما لکھا تھرٹی تھرٹی کا مطلب ہے کہ اس کی جو انکرمنٹیشن ہے یعنی کہ جو فاصلہ دولا ہے نا کو درمیان ہوگا نمبروں میں وہ تھرٹی کا ہوگا 80 کے بعد 110 پھر 140 ٹھیک ہے اس سے رہج چلتا جائے گے سنپل نمبر 3 ہے اس میں پہلے ہم نے لکھا پیری نمبر 150 یعنی کہ نیا نمبر لیں ہم نے رکھنا ہے وہ 150 ہے ری نمبریں تو سٹارٹ کرنی ہے 150 سے کرنا ہے اس نمبر ہم نے لکھا 70 یعنی کہ 70 نمبر لائن ہے وہاں سے ہم نے renumbering کو سٹارٹ کرنا ہے وہ 70 نمبر لائن 150 نمبر لائن بن جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے آگے renumbering سٹارٹ ہو جائے گی اور end پہ کامبہ 50 لکھا ہے ہم نے اس کا مدر یہ ہے کہ incrementation 50 کے رکھنی ہے یعنی کہ 150 کے بعد 50 کا ڈیفرنس آئے گا اگلی لائن نمبر 200 ہو جائے گی اس سے آگے 250 and so on یہ بھی میں کرتے رخواہ دے تو یہاں پہلے کچھ لائن کے نمبر میں لکھ دے تو اور یہ میں disordered فارم میں لکھوں گا سارے آگے پیچھے نمبر سے لکھوں گا پہلے 11 نمبر لائن میں نے لکھی پھر میں نے لکھی 6 نمبر لائن اندر جو بھی کوڑ ہے اس کا کوئی اس کا پرابلم نہیں پھر میں لکھتا جا رہا جن کو value دے رہا پھر میں نے لکھی لائن نمبر 20 تو یہاں پہ آپ کو بیشگلی بتانا ہے کہ زی نمبری کس رہے ہیں پھر میں نے 90 نمبر لائن لکھی اچھا نیکس پہ میں نے 200 لائن نمبر لکھی اچھا پھر لائن نمبر 2 لکھی میں اچھا سب میں کچھ نمبر کوڈ میں نے ڈال دیا ہے اچھا اب میں اس کی رینم برگ کر دے دوں سمپل رینم لکھ کے انٹر کرو گا اب دیکھتے ہیں اس میں کیا چینج آیا ہے میں نے لسٹ لکھ کے انٹر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لائن نمبر 2 تھی اوپر کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی تو وہ سب جو لائن نمبر 10 بن گئی ہے پھر جو لائن نمبر 6 تھی اس سے بڑی وہ تھی وہ 20 بن گئی ہے اسی طرح سارے ترکیب میں آگئی ہیں اور جو سب سے بڑی لائن تھی 200 نمبر لائن وہ ان میں چلی گیا اور وہ لائن نمبر 60 بن گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کی ایک اور ایزمپل کرتے ہیں اب میں لکھتا ہوں جی نمبر 20 یعنی کہ اب میں اس کی ہی نمبر 20 سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی پہلی لائن کا نمبر 20 ہو جائے اور ان میں جو دوسری نمبر کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تو پہلی لائن سے سٹارٹ کرے گا اور اس کے بعد میں نے 30 لکھا تو ہر ایک میں مضرب ہوگی پہلی لائن کا نمبر 20 ہو گئے جو کہ 10 تھا نیکسٹ کا نام 50 ہو گئے اس سے ابھی پھر 80 ہر بار 30 بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر سینٹر میں ویلیو نہ لکھے تو وہ آٹومٹیکلی پہلی لائن سے ری نمبر کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کو نیو نمبر 20 دیا تھا سریف سے 20 سے ری نمبر کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اب ایک اور ایزمپل اس کی کرتے ہیں ری نمبریں کی اب میں لائن نمبر 80 کو چینز کر دیتے ہیں یعنی کہ لائن نمبر 80 سے ری نمبر کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا شروع میں 20 ویلیو چینز کر دیتے ہیں میں لکھوں ری نمبر اب میں نے لکھا 150 یعنی یہی نمبریں وہ 150 کے نمبر سے شروع ہوگی پھر میں نے لکھا 80 یعنی کہ 80 نمبر لائن 150 بن جائے گی اور اسے امیرگیشن میں نے رکھی ہے 50 اس سے آگے جی چکلائیں ہیں اپن میں 60-50 کا ڈیسرنس آتا جائے گا اب آپ جائے چاہتے ہیں میں نے اس کو رسٹ رسٹ کی انٹر کیے تو ٹوٹی پھوٹی سے چاہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ 80 سے پہلے ہیں اور سبسوں۔ perseiesz ٹوٹی تھی جائے اس سے اب قابلت شکر کریں گے 50 کا ڈیسرنس آہ بطل جائے ایر ایٹ کی ہیں 1大$ کسیل ، اس کا کام ہوتا ہے کسی بھی ڈریکٹری کو ڈیلیٹ کرنا کسی بھی فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا اس کا سنٹیکس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم لکھیں گے آرم ڈیلیٹ آر پھر اس کے بعد اس کا پاس رہنگی کس فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا کس پاس پر ہم بتائیں گے اچھا اس کی کچھ اپریمنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پاس میں میں وہ سیسٹی تھری کریکٹر سے زیادہ نمبر نہیں ہوں اور پھر اس کی چرچی ہے کہ یہ فولڈر نازمی طور پر خالی ہونے چاہیے اگر یہ فولڈر خالی نہ ہوا اندر پیور فائل میں یہ فولڈر کے نظر اپریلیٹ ہوں پھر وہ ڈیلیٹ نہیں ہوں پہلے اس فولڈر کو خالی کرنا پھر اس کو اس کمانڈ سے اپریلیٹ کر سکے سکے ہوں اپنے دول لفتہ power دیلیٹ کو Pi دیک Cong چاہیے بچ سکے پھر اس کو پیلا سانو یاگا اس کو پہلے میں موجود رکھا ہوں تأس پاس سکے پارا دیکھ سکے پارا?.. فلڈر ہے جس کو وہ گھش کو گھش گھنی کرے گا فلڈر میں سے ان در فلڈر کو ڈیل کریں گا یہ میں ایک پر جز دیکھ رہا رہا ہوں چوتا جائے سٹیک کی کھلے پر میں سے ایک فلڈر بنا دے سٹیک کی فلڈر کو گھل دیل کرنے لیکن کے دن دینے کیا Simone پورسر میں میں نے سکور کیا انٹر کیا فائل سے آپ دیکھنے کو سکول فولڈر بنیشتے ہیں اب میں نے لکھا آرم بیئے یا مستگریف کرنے کے سور میں نے لکھا سکول آرم بیئے یا سپیس پورس میں سکول اور اس کو چکر کریں فائل سے انٹر کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکول فولڈر یہاں پر بسید نہیں ہے کیا انہوں کہ یہ ریمانٹ ہو جاتا ہے فالس پارس میں کوئی سکول فولڈر نمیشتے ہیں کیا جب میں نے سمپل فولڈر کا نام یکفر بنا دیا جاتا ہے جس فولڈر میں ہے جس جس رہی کو وہی کوئی کھولڈر بنیشتے ہیں اب میں نے لکھا آرم بیئے یا سپیس ٹینچ سی یعنی فول پارس میں رمو کر پہنیشتے ہیں بنا تو میں نے مکہ جس گھنچ اب میں کیا فولڈر بنیشتے ہیں اچھ اگر میں نے رائے بھی ہون بھی گنایای ہے کچھ سو کرو آج دیکھیں었습니다 ملتا